بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصے کے بیس متعدد اسباب نمبر ایک جو انسان متقبر ہوتا ہے اس کو زیادہ غصہ آتا ہے نمبر دو جو کسی عہد پر فائز ہو وہ اپنے ماتحتوں پر غصہ زیادہ کرتا ہے نمبر تری اگر کوئی مزاق اڑائے تو غصہ زیادہ آتا ہے نمبر فور جو انسان اکثر و بیشتر دھوکہ دے تو غصہ زیادہ آتا ہے مثلا اگر خامن بیوی کے ساتھ چیٹنگ کرے تو بیوی کو غصہ آتا ہے یا بیوی خامن کے ساتھ کرے تو خامن کو غصہ زیادہ آتا ہے نمبر فائیب ہرز کی وجہ سے بھی غصہ انسان کو زیادہ آتا ہے نمبر سیف جب انسان سے اس کا کوئی چاہنے والا ناراض ہو جائے تو اس وقت بھی انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے نمبر سیف فطری طور پر جب انسان کی شہوت پوری نہ ہو تو اس کو غصہ زیادہ آتا ہے مثلا بیوی انتظار میں ہے اور خامن رات دیر تک دوستوں کی محفل میں بیٹھا رہے اور دیگر دیر سے گھر آئے تو بیوی کو بہت غصہ آتا ہے نمبر ایٹ بعد انسان مزاج کے سخت ہوتے ہیں تو سخت مزاجی کی وجہ غصہ زیادہ آتا ہے نمبر نائن سائنس سے ثابت کیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے بھی انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے چرچرہ پان آجاتا ہے نمبر ٹین تھکے ہوئے بندے کو بھی زیادہ غصہ آتا ہے نمبر الیون اگر درد ہو تو بھی طبیعت میں چرچرہ پان آجاتا ہے غصہ زیادہ آتا ہے مثلا جن لوگوں کو سر کا درد ہوتا ہے یا آدھے سر کا درد ہوتا ہے تو وہ بہت نازک مزاج بن جاتے ہیں نمبر ٹویل عورتوں کو جو ایام آتے ہیں ان میں ان کو زیادہ غصہ آتا ہے نمبر ٹھرٹین جس بندے کا نشہ پورا نہ ہو اس بندے کو بھی زیادہ غصہ آتا ہے نمبر ٹھورٹین اگر کسی کے ساتھ نائنصافی ہو تو اس کو بھی زیادہ غصہ آتا ہے نمبر ٹھفٹین کوئی بندہ اپنے حدف کو حاصل نہ کر سکے مایوسی ہو تو اس کو بھی زیادہ غصہ آتا ہے انسان کی جان مال اور عزت آورو کو خطرہ ہو تو اس کو بھی زیادہ غصہ آتا ہے کسی کام کے لیے گھر سے چلیں اور راستے میں ٹریک جام ملے تو بھی غصہ زیادہ آتا ہے نوجوانوں کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے جو بچے والے ہوں فیملی والے ہوں ان کو زیادہ غصہ آتا ہے جاہلوں کو غصہ زیادہ آتا ہے اور جن کے پاس مال کم ہو ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہوں ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے